اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبہ و بارک و سلم حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فقل و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام اس پروگرام کے تحت میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے اقوال حکمت اور دنائی برے نصیحت برے اقوال اور ان کے واقعات اور ان کے فرمان اور ان کے حکم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ صرف صرف انسانی صحت پر ہے ناظرین اکرام صحت کا دفاع کیسے کیا جائے امراض کو دور کیسے کیا جائے اور افضان صحت کے اصول اور ان غزاؤں کا تلق یہ سب کچھ میں آپ سے شیر کرتا ہوں حکمہ قدیم کے فقل و فلسفہ کے ساتھ ان کے نظریعے کے ساتھ تو ناظرین اکرام میں بیشتر شخصیت کا آپ سے ذکر کر چکا ہوں بکرات فیصہ غورت اور دیگر نامور اتبا جو ہیں ان کا واقعات ان کے اقوال میں آپ کی خدمت میں ارض کر چکا ہوں اور ان کی محتسرسی تفصیل ناظرین اکرام اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں یہ عرب کا نام اور ایک طبیب ہے شاید آپ نے پہلے اس کا نام سن رکھا ہو یہ حارس بن قلدہ ہے اس کا نام حارس بن قلدہ ہے یہ طائف کا رہنے والا تھا طائف جو سعودی عربیہ کا شہر ہے یہ وہاں کا رہنے والا تھا اس نے دور دراز کا سفر کیا اور لائق استادہ سے اللاج مالجہ کی تشریح پڑی یعنی طب کے اصول اور اس کے تمام جو ہنر ہیں اس کی پچیدگیاں ہیں یہ اس نے پڑی اللاج کی منومات کی یہ عود بجاتا تھا جس کی تلیم اس نے فارسی میں ہی حاصل کی تھی یعنی یہ اپنے زمانے میں عود بجاتا تھا اس کا بھی پھر کبھی ذکر کریں گے حضرت کی ذریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی بن عبی طالب معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں موجود رہا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق عمر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بن عبی طالب اور میرے معاویہ کے زمانے میں یہ زندہ رہا یعنی دیکھیں اس کا میں ایک قول اس کی تشریح اسی کی زبانی اس کی تشریح میں آپ کی خدمت محضر کرنے جا رہا ہوں اس سے معاویہ نے پوچھا میرے معاویہ نے پوچھا کہ حضرت اب کیا ہے اس نے جواب دیا ازم ناظرین اکرام مستصر تھا اس کا جواب تھا یعنی بوک اس کا تذکرہ ابن جلجل نے کیا ہے کتاب کتاب سہا میں یعنی کتاب سہا اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ جو میں آپ کی خدمت محضر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک مشہور طریق دان شخصہ ابن جلجل اس نے اپنی شورہ فاق تصنیف کتاب سہا کتاب سہا جو ہی کے مطابق ازم کے مینی رک جانے کے ہیں کہا جاتا ہے ازم ارجل یعنی مختلف لوگ اس کا مختلف ترجمہ کرتے ہیں ازم کا لیکن حارث بن قلدہ کے مطابق یہ بوک کو ہی کہتے ہیں ابو زیاد فرماتے ہیں کہ ازمی شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنے ہونٹوں کو سکیر لیا ہو حدیث میں باردک ہے حضرت عمر رضی طرحان نے حارث بن قلدہ سے پوچھا کہ دعا کیا ہے اس نے کہا ازم یعنی پرہیز کہتے ہیں کہ یہ رب طبیب تھا روایت ہے کہ سعید بن ابی وقاس رضی طرحان مکہ میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے لئے تشریف لائے یعنی حضرت سعید بن ابی وقاس جب بیمار پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لئے تشریف لائے لے کر گئے آپ نے فرمایا حارس بن قلدہ کو بلاؤ یعنی طائف کا رہنے والا اس کو بلاؤ کیونکہ یہ علاج موالجہ کرتا ہے حارس آیا تو اس نے سادگو بگور دیکھا اور کہا کوئی بات نہیں ہے کچھ اجوا خجور اور حلبہ میتھی پکا کر انہیں چٹائیں تو چنانچہ وہ سہریاب ہو گئے حارس کے بقصد موالجات موجود ہیں عربوں کی عادات ان کے ضروری طب بغیرہ سے مطلق اس نے امدہ کلام کیے اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کی خدمت میں ارض کر چکا ہوں کہ ابن جل جل کہتے ہیں کہ اس نے اکثر بہت سارے موالجہ آپی زندگی میں دورہ کیا سفر کیا تو یہ اران گیا جب یہ اران پہنچا تو اس کی جو تریف سن کر جب یہ اران گیا تو یہ مشہور شخصیت تھی یعنی اپنے زمانے کی انتہائی نامر شخصیت ہے جب یہ اران گیا تو جو شاہ کسرا کا یعنی شاہ ران کسرا جس وہ بولتے ہیں اس نے اس کو اپنے قاسد کی اطلاع بھیجی کہ آپ میرے پاس آئیں تو یہ کسرا کے دربار میں چلا گیا کسرا کیا جب اس نے اسے کلام کیا گفتگو کی تو کسرا یہ ابن جل جل لکھتے ہیں کہ وہ یہ ٹھوس کلام سن کر جم کر بیٹھ گیا یعنی جب اس کا کلام اس نے سنا تو وہ ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا یہ اس کے کلام کی تاثیر تھی یعنی اتنا لائق آدمی تھا انتہائی اللہ جو اللہ مالجہ کی انواع اقسام کو جانتا تھا اور تمام امراض کی کلیات پر اس کو مکمل عبور حاصل تھا ناظرین اکرام جب یہ وہاں پہنچا تو مختلف جو کسرا ہے اس نے مختلف حصے سوال کیے اور اس کے ابن جلجل نے بے شمار نکل کیے ہیں جن میں سے میں ایک آپ کی خدمت میں ذکرنے جا رہا ہوں کیوں چونکہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی تو ان کی تفصیل ارض کرتے کرتے تو میں ایک ہی اس کا جو فرمان ہے اس کا قول ہے اس کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کی محتصر سی تفصیل کسرا نے آرہ سے پوچھا سوال کیا کہ جسم کی ساخت کتنی اشیہ سے ہے یعنی جسم کی ساخت کتنی اشیہ سے ہے یعنی جسم کی بناوٹ ساخت کہتے ہیں بناوٹ کو یعنی اس کا بن جانا یہ ساخت کہتے ہیں یعنی کچھ چیزوں کو ملا کر ایک چیز بن جانے کو ساخت کہتے ہیں تو یہ کتنی اشیہ سے ہوئی یہ کسرا نے ہارت کے سامنے سوال رکھا تو حارس نے جواب دیا کہ چار طبیتوں سے یعنی چار طبیتوں سے چار مختلف مزاج سے انسانی جسم جو ہے اس کی ساکت بنی اور یہ اس پر کھل کر بحث کی ہے بکرات نے بھی فیصہ گھورس نے اور سکرات نے بھی اور جالینوس نے بھی یعنی اس چار اناثر کا انہوں نے کسرت کے ساتھ ذکر کی یہ ہے اور ان چار اناثر کو چار خلطوں میں انہوں نے تکسری میاں ہے جو علاج موالجہ کا اصل مغز ہے اصل جو دارمدار ہے یہ چار اخلاعات ہیں اتباع قدیم کے نزدیک ان کا ان کے فکر و فلسفہ میں تو چار طبیتوں سے مرا سودا یعنی سودا یہ سرد خوشک ہے سفرہ یہ گرم خوشک ہے خون یہ گرم تر ہے بلگم یہ سرد تر ہے اور باچہ نے پھر سوال کیا کہ تخلیق ایک ہی طبیت سے کیوں نہ ہوئی یعنی انسان کی تخلیق ایک ہی اناثر سے کیوں نہ ہوئی اناثر کہ لیں یا طبیت کہ لیں بات ایک ہی ہے کیونکہ قدیم اتباع کریم کرام جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ چار اناثر سے انسان کی پدہش ہوئی اور یہ چار طبیتوں کا چار اناثر کا مرکب ہے ناظرین اکرام یہ کہنا ہے یہ سوال کیا کسرا نے ایک طبیت سے تخلیق ایک ہی طبیت سے کیوں نہ ہوئی تو حارث نے بڑی امدہ جواب دیا حارث بن قلدہ نے ایک طبیت سے ہوتی تو انسان کھا سکتا نہ پی سکتا تھا یعنی اگر ایک ہی اناثر سے انسان کی تخلیق ہوتی تو یہ دیکھیں اس کے جواب سے پتا جلتا ہے کہ یہ کتنا ذہین اور کتنا بڑا عالم تھا تو انسان کھا سکتا نہ پی سکتا تھا نہ بیمار ہو سکتا تھا نہ ہلاک ہو سکتا تھا اور دو طبیتوں سے کیوں نہ ہوئی یعنی یہ کسرا نے سوال کیا کہ حارث پھر چار اناثر سے آپ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہوئی تو دو سے کیوں نہ ہوئی تو حارث نے اس پر جواب دیا کہ یہ جائز نہ ہوتا کیوں کہ دو اصداد بہم بہم ہے اور تین طبیتوں سے کیوں نہ ہوئی اس نے پھر جواب دیا کہ دو موافق ہیں اور ایک مخالف کبھی موضوع نہ ہوں گے لہذا چار طبیتوں کا ہونا ہی اتدال کی راہ ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دنائی ہے بے شک وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے اور اس کی حکمت و دنائی تو سب سے بڑھ کر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے پیدا کرتا ہے کن چیزوں کو پیدا کرتا ہے کیسے پیدا فرما لیتا ہے اور اس کا پیدا فرمانے کا مقصد جو ہے وہ تو اس کے رموزِ ربی جو راز ربی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن انسان کے جو علمِ بات آئی حرس بن قلدہ نے یہ تشریح کی ہے یونانیوں کے فلسفے کی یعنی اس سے بیشتر اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ چار اناثر کا جو بات چلی آ رہی ہے یہ مذہب سے بھی ہیں یعنی انبیاء اسلام سے چلی ہے لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہیں ہم اس پر کبھی بیس نہیں کریں گے نہ کرتے ہیں نہ کریں گے تو ہمارا مقصد صرف جو حکمِ قدیم کا موقف ہے ان کا نظریہ ان کا فکر و فلسفہ ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ان کے مزید اقوال اور مزید ان کی نصیحتیں حکمت و دنائی بڑے اقوال اور ان کے لا زوال واقعات جو علاج مالجوں میں انہیں محارت حاصل تھی اور جو ان کے حکم ہیں اور جو حفظانِ صحت کے لیے ان کے قانون ہے انشاءاللہ تعالی یہ سب ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے ناظرین اقرام یہ میں آپ کی خدمت میں اذکر چکا ہوں کہ حارض بن قلدہ نے قصرہ کو کیسے جواب دیا کہ چار خلطوں کا اس میں بیان بھی گئی اس پر ہم انشاءاللہ تعالی چار خلطوں پر چار مزاج طبیعتوں پر چار مزاجوں پر چار اناثر پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے آپ کے ساتھ آپ کو سمجھیں گے کہ چیزیں کیا ہیں اگر یہ ایک بات سمجھ آگئی تو آپ اپنی معمولی سے معمولی غزاؤں کو سے بھی اپنا ہی علاج ہنڈر پرسانٹ یعنی گرنٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خبیص ہے خبیص مرض بھی آپ ان چیزوں سے دور کر سکتے ہیں صرف ان چیزوں کو سمع کی ضرورت ہے تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے انتہائی ان نامور اتبا کے جو یہ جو میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا تھا یہ ابن جلجل کی مشہور تصنیف ہے جو وہ مشہور ہے اس طیب کی تاریخ میں ابن جلجل نے انتہائی موضوع کتاب لکھی ہیں طیب کی تاریخ پر اتباہ اکرام کے حالات پر اس میں یہ اس نے حرس بن قلدہ سکھوی کا ذکر کیا ہے اور اس کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں اس کا صرف ایک دو ہی مقالمہ جو کسرہ کے ساتھ اس کا ہوا اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح کسرہ کو اس نے جواب دیا اور وہ کس طرح وہ خلطوں کو سمجھتے تھے اس لیے وہ ہر علاج میں یعنی تمام امراض کو دور بگانے میں کامیاب ہوتے تھے انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں بالا ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ